ہاتھان تو ویلکم کریں گے اور ہماری ماما خدا کی ہاتھان تو ہماری مالا پین رہی ہیں آپ کی زور درس آجیوں میں ویلکم ویلکم اس کلی خدا تو مستویم خدا تو مستویم خدا تو مستویم بڑا فرق پڑتا ہے کہ اگر کسی کا کوئی پیغام کو ہی لے کی آئے اور وہ شخص خود ادا پیغام لے کی آئے بڑا فرق پڑتا ہے اس ملاقات میں اس بات میں ایک بڑا فرند آلت ہے لیکن جب ہماری دل کی اندر کے خواہش ہوگی خدا تو خود مجھ سے بات کر تو خود مجھے بتا کہ میری زندگی میں کیا ضرورت ہے تو وہ ہمیں زیادہ خوشی دے گا بجائے کم آپ میرے الفاظ سنیں آپ خدا ان کی آواز پوچھا لیجیے گا کہ خدا آپ کی دل سے بات کریں خدا آپ کی زندگی میں اس کلام کو اتاریں میرا بولا کوئی معنی نہیں رکھتا خدا ان کی آواز ہمارے کاموں میں آتی ہے خدا ان خود ہم کلام ہوتا ہے تب ہمیں کلام کی اچھی سمجھ آتی ہے تب ہمیں خدا ان کی آتی ہے یہ جو لکھا ہوا ہے یہ صرف الفاظ ہے الفاظ میں الفاظ میں اور آواز میں فرق ہوتا ہے لیکن فرق نہیں پڑتا ہم کس عمر کے ہیں یا ہماری ایج کے ہیں یا ہم کیا کام کرتے ہیں لیکن یہ خدا ان کی الفاظ ہیں وہ ہم سنتے ہیں کس کے ذریعے روح کی آواز کے ذریعے خدا کے پاک روح کی آواز کے ذریعے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی ہمیں کتنا کہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کس نے کتنی بار بتایا ہو لیکن دل پر تب ہی اثر کرتا ہے جب پاک روح ہمارے سات بات کرتا ہے جب پاک روح خود ہمیں اثر ہم کلام ہوتا ہے تب کیا ہوتا ہے اثر زیادہ ہوتا ہے تب کیا ہوتا ہے اس بات کا ہمیں سمجھ زیادہ آجاتے ہیں ادھو بار کسی کلام کو سنتے رہیں گے Поئی سمجھ نہیں آئی گے سمجھ کا بات ہے جب پاک روح ہم سے کیا ہوتا ہے ہم کلامہ ہوتا ہے جب پاک روح ہم سے کیا ہوتا ہے بولتا ہے اور خدا اسی لئے کہتے ہیں کہ اپنا کلام کرتا ہے شیر خورت کہتا ہے کامل کرتا ہے اب یہ بچے پر کہی خدا تو مجھ سے باہر کر خدا نے بچوں کو بچوں کو اسطمار شروع کر دیگا اور وہ بزرگ کئے گا ہم نے اسطمار کر خدا اس کا مولود اور خدا ہے خود میں کو استعمال کرنا شروع کردے گا اور کوئی خاتون کی خدا میں نے استعمال کرنا شروع کردے۔ کوئی کے ساتھوں کو استعمال کرتا کرو۔ ،وں کو اختنان شروع کردے گا ، فرق نہیں پڑے گا اس کا Beatles تعلیم ہے، قائد اُس کا دل پی نگار کرے گا خدا سے کم کیا کرے گا استعمال کرے گا اب سب سے زیادہ خدا خدا با مالی خدا جانتا ہے وہ یہ دفعشان جانتا ہے ہمارا اب کس بات حسان مرافCK ہے خدا کو زیادہ پتہ ہے ہماری کے اچھی دوستوں بھی نہیں پتا ہماری کے جیسklich بہرن کو بھی نہیں پتا ہماری کے جیسے بُزوغر کو بھی پتا ہمارا فائدہ اکس بات میں چاہتا ہے کسو پتا ہے ہم ایک خوداں نکالیں گے پہلا کرنسی اور اس کا بار ماں باپ اور اس کی ساتھ نہیں پڑھیں گے کوئی بہن پڑھتے ہیں پہلا کرنسی اور بار ماں باپ اور اس ساتھ نہیں آئے گے کیونکہ ایک روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کی مردی کے معافی ہم علمیہ روح کا ظہور فائدہ پہنچانی کے لئے ہوتا ہے مطلب خدا کے جو روح کا ظاہر ہونا ہے وہ کس لئے ہے؟ فائدہ پہنچانے کے لئے خدا جب ظاہر کرے گا کہ میں یہ ہوں خدا جب ظاہر کرے گا کہ میری یہ شخصیت ہے میری یہ عدات ہے میرا یہ کلام ہے تو اس سے بھی کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا یعنی کہ ہمارا فائدہ کس بات میں روح کی ہے؟ ظہور پہ ہے جب روح ہمارے اندر کیا ہو جائے گا؟ ظاہر ہو جائے گا کہ پاپ روح یہ ہے مسیح یہ ہے اور میرے باپ کیا ہے؟ یہ ہے اور یہ بہت خونس و تعلق ہے خدا کے روح کا ہرمارا کہ خدا کی روح کا ظہور کس میں؟ ہر شخص میں کس میں؟ ہر شخص میں کسی مخصوص لوگا میں نہیں ہر شخص میں کس لئے ہوتا ہے؟ فائدہ پہنچانے کے لئے ہوتا ہے چاہے ہمارے بھائی ہو چاہے میں چھوٹی بھیانی ہو اس سے کیا ہوگا؟ فائدہ ہے ہمارا فائدہ کس بات میں ہے؟ روح کے ظاہر ہونے میں کس بات میں؟ روح کے ظاہر ہ روح کے ظاہر ہونے میں جوہے تمți سب نحن vendنم ہون سب عام آراد پتالع فائدہ ہے روح کے ظاہر لکھر۔ ہم خلا مجھ روح کے ظاہر ہونے میں ایک جہاں قلع بظاہر یا سبقل کیاے خدا کیا ہوگا؟ روحانی فائدہ ہوگا اس سے فائدہ ہوگا رواس بازی کیا ہے مسیح کا خون کیا ہے مسیح کا قلام کیا ہے مسیح کی بادشاہت کیا ہے مسیح کا اختیار کیا ہے ہمیں ان باتوں کے سفر طبائل بلو کا کیا ہوگا ضغور ہوگا فائدہ ہوگا ہمیں ایسے دشمانیاں اس نے نہیں بتا سمان کیا ہوگا اس دیوار کی اس پار کیا ہے ہمیں انہی نہیں بتا لیکن روحانی آنکھی ہماری ہوں گے تو ہم دیکھ سکیں گے اس دیوار کے پارک ہوا فائدہ ہوگیا اس دہ میرے پر پاتاvat ہوں گے اس دیوار کی کیا ہے روحانی آنکھی ہماری دças کا تعطیق ہے اس نے اپنی دیکھا ہوگا خدا کی بادشاہ کیا ہے خدا کی بادشاہ کو روح کے ضغور کے بری paar employed میں آپ کو نہیں دیکھ سکتے ٹکا خدا کی بادشاہ اس کے لئے مج��یگی ہمیں دنیا ہے روحالی ہمیں بنائی کے ضرورت ہے ہمارے آنکھیں کھلیں گے Grassinterpretы ہمwaysے دیکھ پہنے ہمیں کیا ہوا ہو رہا ہے زمینٰی پہ کیا ہو رہا ہے پھر مولک پہ کیا ہوا ہے کہ لو بلGrمی کیا ہے صرف نہ کہ مکی کسی دل میں کیا ہے کسی زہن میں کیا ہے خد использ عوض الدل کے شرور جانتا ہے اور خدا کی محبت اسے روح کی سب سب سمٹ ہے اور ہمیں بلکھا ہوا ہے رول قدرشت کو بخشا گیا اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہم ادلائے گئے مطلب پاک ہم کی صرف فرمہ جانتے ہیں کہ خدا سے محبت کرتا ہے یہ ہم جانتے ہیں لیکن اس کو پہچاندے ہم تب ہیں جب پاک یہ خدا کی محبت ہے ہم جانتے ہیں کہ خدا سے محبت کرتا ہے یہ جاننا ہوتا ہے لیکن پہچاند کم بات ہے جب بابا پہ اپنے روح کس طرح سے آتا ہے یہ خدا کی محبت ہے یہ میرے خدا کی محبت ہے جو آسمان میں ہے ،เรenda ہوتا ہے وہ ہتماری فکری کاریتے ہیں کیونکہ کل compraوب میں لکھا ہے کہ دنیا کی فکریتوں کو اسمار میں دcottaway ہوتے ہیں سوست ہو جاتے ہیں دنیا کی فکروں کو اسمار کیر ہوتے ہیں سوست ہو جاتے ہیں اور خداہ میں سوست ہوتاhernی ہوتے ہیں غلط ہل Bellevacy کے لئے نہ کیامل خوان بنے فکر ہمارا ایک سوفر ہے نا ہماری پہلائش لے ہماری موتentsک میں واحد کر صورت ہے جس کا روحانی سوفر تیا کر دیگئ پھلاہ ہے میں خدا کمے خدا کی باتوں کو جانتے ہیں دنیا کے معاملے کو خدا اس سے نبوانا جانتا ہے کہ ہم کیسے نبا رہے یہ لیکن خدا جانتا ہے کہ دنیا کے فکر سے ہم آجا سوست ہو جائیں گے اس لئے خدا نے فکروں کو لے دیا لیکن ہم کامل افتار بنے خلاف علیہ وسلم میں سب دوڑتے ہیں لیکن انا کوئی ایک لے جاگا ہے بس ایسے دوڑوں کے کیا کرو جیتوں سے ہم سب کی ایک دوڑ ہے اس میں کوئی شامل نہیں اس میں ہماری بہنیں شامل ہیں اس میں ہمارے ماباپ شامل ہیں ماباپ اور ہمارے اپنے بچوں میں شامل ہیں ہر ایک روحانی دوڑھ الگ ہے ہم سب کی روحانی دوڑھ کیا ہے ہم ماباپ اور اس میں کامل خانت ہم نہیں بننے اگر ہم سست بنگے تو پھر کیا ہوگئے ہم رہ جائیں گے تو خدا تک اسمان تک جانے کا رستہ ہے وہ اس میں ہمارے کیا ہو جائے گا ہے ٹائم گزر جائے گا ہے ہم کیا ہو جائے گا ہے پیچھے رہ جائے گا ہم رہ جائیں گے فدوارت کا ہو جائے گا بند ہو جائیں گے ہماری جو روحانی دوڑ ہے وہ خدا یوم پر ظاہر کرتا ہے کہ یہ روحانی سفر ہے اس میں ہم نے دوڑنا ہے اس میں ہم نے آگے لیے کے جانا ہے ہم نے کیسے مسیح میں شامل بنایا ہے کیسے ہم نے مسیح کے بدن کو کھانا ہے کیسے ہم نے اس روٹی کو اس خون کو لینا ہے کیسے مسیح شامل بنایا ہے اس کے بیچھے جو حوالا ہے 11 چپٹر اس لیے موہب 23 رات پڑے کیونکہ جب تب ہی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خدا کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے اسی وقت سے جو کوئی نامناسب طور پر روٹی کھائے جو نامناسب طور پر خدا کی روٹی کھائے یا اس پیالے میں سے پیئے وہ خدا من کے بدن اور خون کے بارے میں تصوروار ہوگا خدا کی موت کا اظہار بڑی چھتے ہیں خدا کی موت کا اظہار ایک طرح خدا کی محبت کا اظہار ہے اور خدا کی موت جو ہے وہ حقی قدمس کی محبت کا اظہار ہے کہ خدا موسے کیا درزہ ہے کیا کرتے ہیں اس لئے موکو بھی آتھتے ہیں تریسے ہیں پہلی بات مجھے خدا موسے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خدا موسیٰ نے جسے سراد میں پکڑوایا گیا روٹی لی پوشی کو پیٹے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے کہ تمہارے لیے ہے میری جہادر کے باستے یہ میری جہادر یہ میری جہادر